بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز میں آپ کو ایک آج کہانی سناتی ہوں نتیجہ آپ خود نکالیے گا ابن سینہ نے ایک ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا اس نے یہ ایکسپیرمنٹ دو لیمز پر پرفارم کیا جنہیں ہم عام زبان میں دمے کہتے ہیں ان پر پرفارم کیا اب اس نے کیا کیا اس نے سیم ایج ویڈ سیم بریڈ کے اس نے دو دمے لیے اور انہیں اس نے دو کیجز میں رکھ دیا کہ انہیں کیا کر کے پنجرے میں رکھ دیا اب وہ کیا تھا کہ انہیں خانہ وہ سیم دے رہا تھا ان کے لیے ساری کنڈیشنز سیم تھی ٹھیک ہے لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک اور کیج لیا ایک اور پنجرے کے اندر اس نے ولف کو رکھ دیا بیڑیے کو اور صرف ایک دمبہ ان میں سے اس بیڑیے کو دیکھ سکتا تھا لیکن دوسرا دمبہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا اب ہوا کیا کہ اس نے سیم خوراک دی سیم انوائرمنٹ دیا ولف کو دیکھ سکتا تھا وہ ویڈ ٹائن جو ہے وہ ویک ہوتا گیا ریسٹ لیس ہوتا گیا گمزور ہوتا گیا اور کچھ مہینوں بعد وہ لیم مر گیا جبکہ ولف نے کچھ بھی نہیں کیا تھا صرف وہ ولف کو دیکھ سکتا تھا ولف اپنی جگہ پر پنجرے میں کیا تھا وہ اپنی جگہ پر پنجرے میں کیا تھا لیکن وہ لیم مر گیا اور وہ کیوں مرہ جو ٹھو فیر اور سٹریس جو اس نے ایکسپیئنس کی تھی کہ اس کے سامنے وہ ولف ہے اور اسے وہ کچھ کیا دے گا صرف اس بیسس پر وہ اس بیر کی وجہ سے اس خوف کی وجہ سے وہ مر گیا جبکہ جو دوسرا لیم تھا جس نے ولف کو نہیں دیکھا وہ اپنا خوشوی سے اپنا کھانا بھی کھاتا رہا بلکہ اوورویٹ ہو گیا اور بہت کاملی رہا پیسفل انمائرمنٹ میں رہا اس کا دماغ بھی اور وہ بھی اس ایکسپیرمنٹ میں ابن سینہ نے ابزرو کیا کیا اس نے یہ ایکسپیرمنٹ پر فارم کیا اور اس کی ابزرویشن یہ تھی کہ پوزیٹیو اور نیگٹیو ایفیکٹ ہماری منٹیلیٹی پر کس طرح سے ہماری ہیلتھ کو اور ہماری باڈی کو انفلینس کرتا ہے کہ اگر ہمارا مائنڈ پوزیٹیو ہے تو ہم کس طرح گروہ کرتے ہیں اور اگر ہمارا مائنڈ نیگٹیو ہے تو ہم کس طرح گروہ کرتے ہیں اب جو لیمپ اس نے ولف کے سامنے رکھا تھا اس کا ایک انیسیسری فیار تھا ایک انیسیسری اس کی انسائیٹی ڈیویلپ ہو گئی وہ سٹریس ڈاؤٹ تھا صرف اس لیے کہ اس کے سامنے ایک ولف تھا اور اس نے اس چیز کا ڈر اپنے اندر بٹھا لیا تھا کہ یہ ولف مجھے کچھ کہہ دے گا حالانکہ وہ ولف کیٹ تھا وہ اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اور سیم یہ چیز ہماری باڈی ہیومن باڈی کے ساتھ بھی یہی چیز ایکزسٹ کرتے ہیں اس ایکسپیرمنٹ سے ابن سینہ نے بھی یہی سیکھا اور ہم لوگ بھی یہی ایبزرف کر سکتے ہیں کہ انیسیسری ہم لوگ جو فیر وری پال لیتے ہیں جو انسائیٹیز جو ڈیپریشن ہم اپنے دماغ کو دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور ہم چیزوں کو مسئلہ بنا دیتے ہیں حالانکہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی ٹینشن لے کے لیکن ہم لوگ پھر بھی اس کی ٹینشن لیتے ہیں تو وہ ہماری ہیومن بوڈی کے ایک ایک پارٹ پر ایفیکٹ کرتا ہے نہ صرف ہمارے مائن پر جو ہمیں اتنی بیماریاں فیس کرتے ہیں ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے جسٹ بکوز آف سٹرس سٹرس انسائیٹی کے اتنے زیادہ سائر ایفیکٹس ہیں تو آج اتحیہ کیجئے اپنی لائف میں کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں اور آپ ایک پوزیٹیف طریقے سے چلیں جیسے کہ اللہ میاں کہتا ہے کہ اپنی ساری سٹرس ساری پریشانیاں میرے اوپر چھوڑ دو مجھ پر یقین کرو اور پھر دیکھو کہ تمہاری زندگی کس طرف کو جاتی ہے تو سیم ہم اپنی لائف میں یہی چیز اپنائیں اللہ پر یقین رکھیں اپنی پریشانیوں کو دور کریں ہمارا ویسے بھی کوئی بس نہیں چلتا تو ہم خوش رہیں تو زیادہ بہتر نہیں